پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کی مشور آدھکارہ اور میزوان مایہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی شادی کرنے کا فیصلہ غلط تھا شادی کے فورم بعد ہی انہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے مقمل اپگیٹس دیں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہر لیٹس نیوز کے بارے میں اپڈیٹ حاصل کریں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہے چینل میں آپ کو ویلکم کرتی ہیں جائز یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں پاکستانی شو بیس انڈسٹری کی مشور آدھکارہ خان نے ایک شو میں شکت کی جہاں انہوں نے اپنے کیریئر اور اپنی پرائیویٹ لائف میں جو غلطیاں کی ہے ان حوالے سے انہوں نے کھول کر بات کی ہے اور ان غلطیوں نے انہیں مضبوط بنایا ہے یہ بھی ان کا کہنا ہے دوستو آپ کو بتاتے کہ مایہ خان نے کہا کہ ان کی شادی کا فیصلہ ان کے لیے بہت غلط ثابت ہوا ہے شادی کے بعد ہی انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا لیکن پھر بھی اس رشتے کو چار سال تک انہوں نے نبایا گیا دوستو مایہ خان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد وہ کافی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور انہیں شوہر کی جانب سے بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں پر آپ کو یہ بتا دیں کہ مایہ خان کی شادی کے بعد انہیں اپنے شوہر کے جانب سے بدترین جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور دونوں الادہ ہو چکے تھے اور اس بارے میں عدکارہ نے کہا ہے کہ انہیں شادی کے اس فیصلے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور یہ فیصلہ ان کے لیے غلط ثابت ہوا تھا یہاں پر دوستو آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیں کہ شادی کی ایک شادی نقام ہونے کے بعد جب مایہ خان نے دو ہزار یارہ میں دوسرا نکاح کیا تو یہ شادی بھی ان کے لیے کمیاب نہ ہو سکی اور دوسری شادی بھی ان کی طلاق پر ختم ہو گئی تھی تو دوستو اب مایہ خان نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ ان کی شادیاں نقام ہوئی ہیں اور شادی کرنے کا فیصلہ ان کے لیے غلط ثابت ہوا ہے تو یہ ہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا چینل پر نہیں ہے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں بھی لیکن کو پریس کریں اور آنے والی ہارڈیٹس نیوز کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے حاصل کریں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمرس کرنا بلکل نہ بھولئے گا آج تک کے لئے بس اتنا ہی بہت چطاب سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے کے ساتھ تک کے لئے آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ